بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی خدمت میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہم آپ کے مزوان محمد عبدالودو اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میریہ ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس حدیث کے پروگرام قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعظم مکرم حضرت مولانا مفتی رشید احمد خرشید صحابہ آج کی نشست کے معزز مکرم مہمان ہے موجود موضوع گفتگو امام نوی رحمت اللہ علیہ کی مرتب کردہ اربعین جمع کردہ اربعین چالیس احادیث زندگی کے ہر پہلو پر انہوں نے احادیث مرتب تو میں نہیں کہا جمع کہنا زیادہ مناسب ہے زیادہ لائق ہے وہ مجموعہ احادیث وہ چالیس احادیث کا مجموعہ ہمارا موضوع گفتگو ہے شروع سے الحمدللہ اور آج بھی اسی مجموعے سے ایک حدیث موضوع گفتگو ہے اور اس حدیث کو لے کر پچھلے پروگرام میں حدیث نمبر ساتھ ہے تو پچھلے پروگرام میں بھی اس پر بات ہوئی تھی اور آج مزید کچھ ڈیٹیل میں اس پر بات کریں گے اس کے کچھ پہلوں پر مفتی صاحب سے مزید رہنمائی لیں گے اور سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے میں کوکلی وہ حدیث آپ کی خدمت دوبارہ رکھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین خیرخواہی کا نام ہے قلنا لیمی یا رسول اللہ تو صحابی فرماتے ہیں یہ جو صحابی جو روایت کرتے ہیں یہ ابو رقیہ تمیم ابن عوث داری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا پوچھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم یہ دین خیرخواہی کس کے لیے ہے کس کے لیے دین خیرخواہی ہے تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام عوام کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے تو یہ حدیث ہے اس کا کچھ میں نے مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گزشتہ نشیست میں آپ نے اس کا اجمالی خلاصہ بھی سن لیا تھا تو آج جس خاص جزیہ پر اس حدیث کے جس خاص جملے پر بات ہوگی وہ ہے ولی اعمت المسلمین حکمرانوں سے خیر خواہی کا کیا مطلب ہے یہ سب جاننے سمجھ نہیں کہ کوشش کریں گے موسیٰ فرصت موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ موسیٰ کیا حال ہے کیا مراد جی موسیٰ صاحب یہ ولی اعمت المسلمین آپ نے ابھی ٹائٹل ناظرین دیکھا ہوگا کہ حکمرانوں سے خیر خواہی تو جیسے ہی آپ نے یہ ٹائٹل دیکھا ہوگا ہم پروگرام سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے فوراں آپ چونک کے آئے ہوں گے درس کی درف تو میں موسیٰ صاحب سے درخواست کروں گا موسیٰ صاحب اس کو واضح کریں ذرا کیونکہ آج کل تو ہمارے حکمران یہی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں تو کیا مطلب ہے اعمت المسلمین سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصل على رسول کریم اما بات حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ رشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے پچھلے درس میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ کے ساتھ نصیحت اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کا مطلب کیا ہے وہ ہم نے ذکر کیا تھا آج اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے ولی اعمت المسلمین حضور نے یہ فرمایا کہ جب دین نصیحت ہے تو اس نصیحت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے اعمہ یا مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ بھی خیر خواہی ہو اب اعمت المسلمین سے کیا مراد ہے اور اگر شریعت میں یا حدیث میں یا قرآن قریب میں یہ اسطلعہ استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو قرآن اور حدیث کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ لفظ دو طرح کے لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے امام کا لفظ یا اعمت المسلمین کا لفظ اولو الامر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے پہلی پہلا طبقہ استعمال ہوتا ہے یہ وہ طبقہ ہے جو دینی لحاظ سے امت کی قیادت کر رہا ہو یا دینی لحاظ سے امت کی رہنمائی کر رہا ہو ان کو دینی رہنمائی دین کے لحاظ سے جو بھی امامت کا منصب ہو سکتا ہے حتیٰ کہ اگر وہ مسجد کا امام ہے تو وہ بھی اعمت المسلمین میں داخل ہے کوئی دین کی دعوت کسی کو دے رہا ہے اچھی چیز کا حکم دے رہا ہے اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بھولا ہے برائی سے روکے تو معاشرے میں جو بھی دینی کام ہو رہے ہیں اس کی قیادت کرنے والے اس کی سرپرستی کرنے والے اس کام کو انجام دینے والے ایک طبقہ اس سے یہ مراد ہوتا ہے دوسرا طبقہ جس کا اطلاق اعمت المسلمین کا اطلاق جن پر ہوتا ہے وہ مراد جو دنیاوی لحاظ سے قیادت امامت اور حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کی ان کے لئے بھی اعمت المسلمین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے قرآنی قریب میں آتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکو کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی ہے کہ اولی الامر سے کیا مراد ہے تو بعض مفسرین کہتے ہیں اولی الامر سے مراد ہے علماء علماء کی اتباع کرو جو آپ کو دینی رہنمائی علماء کی طرف سے ملے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے حرام ہے ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے فرض ہے واجب ہے تو ان کی بات مان کر چلو اور مفسرین کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اولی الامر سے مراد یہاں پر حکمران ہیں جو دنیاوی لحاظ سے امامت اور قیادت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں وہ اس سے مراد ہیں تو خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ اس حدیث کی تشریح میں بھی محدیسین نے یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی اللہم ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ مسجد کا امام بھی اسی میں آ جائے گا اور اگر حکمرانوں یا دنیاوی طبقے کی طرف جائے جائے دنیاوی امامت اور قیادت کی طرف تو چاہے وہ قیادت اور امامت بڑی سطح کی ہو چاہے وہ شہر کی سطح کی ہو صوبے کی سطح کی ہو یونین کی سطح کی ہو جس سطح کی جس کی جو امامت اور قیادت کا منصب ہے اس کے ساتھ خیرخواہی یہ اس حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ اعمت المسلمین کے ساتھ خیرخواہی کرنا یہ بھی دین کا بہت بڑا حصہ ہے چھیک جزاک اللہ بہت بہت شکریہ اچھا آخر میں یہ اس حدیث کا آخری جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں سے خیرخواہی تو اعمت المسلمین بھی تو کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کے دھلے تو نہیں کہنا چاہیے لیکن وہ کوئی الگ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا وہ بھی تو انہی مسلمانوں میں سے الیکٹ ہو کر آتے ہیں یا سلیکٹ ہو کر آتے ہیں جو بھی آپ اس کو کہہ لیں تو ان کو پھر الگ سے اتنی اہمیت سے ذکر کرنے کا کیا مدرہ ہے وہ بھی عام مسلمان ہیں ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے وہ کوئی پیغمبروں کی طرح معصوم نہیں ہیں ایک عام عوام ہے وہ بھی جی بالکل یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس حدیث میں الگ ذکر کرنے سے ہی یہ بات ہمیں بڑی وضاحت سے سمجھ میں آتی ہے کہ عربی میں جب یہ عام زبان میں بھی اصول ہوتا ہے اور عربی میں بھی ہے کہ جب آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ الگ عطف کے ساتھ ذکر کرتے ہیں یا اور کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کو آپ نے الگ الگ ٹیٹی گریز میں رکھا ہے ان کو الگ ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کا مطلب جو ہے وہ بالکل الگ ہے ائمت المسلمین کے ساتھ مسلمانوں کے حکمران یا دینی منصب پر امامت کے منصب پر فائز لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا مطلب الگ ہے جس طرح ہم نے پیچھے دیکھا اللہ کے ساتھ خیرخواہی کا کیا مطلب ہے اللہ کے رسول کے ساتھ خیرخواہی کا کیا مطلب ہے اور اللہ کی کتاب کے ساتھ خیرخواہی کا مطلب ظاہر اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کے ساتھ خیرخواہی کا جو مطلب ہے وہ ایک انسان کے ساتھ خیرخواہی کا مطلب نہیں اس لئے اس کو الگ الگ ذکر کیا تو حکمران یا مسلمانوں کے دینی اماموں کے بھی کچھ اپنے ایسے الگ سے حقوق ہیں یا الگ سے ان کے ساتھ نصیت کا ایک ایسا انداز ہے شریعت میں جو عام مسلمانوں سے الگ ہے حدیث میں آتا ہے نا انزل الناس منازلہ ہوں کہ لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھ کر ان سے ڈیل کرو ان سے معاملہ کرو بات کرو چھوٹا ہے تو چھوٹے سے اس کے انداز سے بڑے سے اس کے انداز سے استاد سے اس کے انداز سے بیوی تو جس کا جو مرتبہ ہے اس کے حساب سے اس کو رکھا جائے تو اس میں بنیادی طور پر ان کی اہمیت بتانا مقصود ہے کہ جو اعمت المسلمین ہیں ان کے ساتھ جب بات کی جائے ان کو جب نصیت کی جائے یا ان کے لیے جب خیرخواہی کا پہلو اختیار کیا جائے تو اس میں اور عام انسانوں کے ساتھ خیرخواہی کا پہلو اختیار کرنے میں جو انداز اور اسلوب اور طریقہ ہوگا اس میں فرق ہونا چاہیے بہت شکریہ آپ کی اس گفتگو سے مجھے یہ اخذ کیا ہے کہ اعمت المسلمین کا اعمت المسلمین کے مصداق بھی دو طرح کے حضرات ہیں ایک وہ جو کہ حکمران ہیں یعنی حکومتی اور انتظامی یہدہ جنہوں نے سنبھالا ہوا ہے کسی ملک کا کسی ریاست کا کسی اور ایک وہ ہیں جو دینی زعامہ ہیں یا دینی جو رہنماء ہیں مسلمانوں کے چاہے وہ امام کی صورت میں ہو خطیب کی صورت میں ہو قاضی کی صورت میں ہو تو یہ دو اب یہاں پہ یہاں ان دونوں میں فرق ظاہر ہے وہ جاننا ضروری بھی ہے ایک آدمی وہ ہے کہ جو دیندار بظاہر نہیں ہے اس کا دینی حلیہ نہیں ہے اس کا دینی کوئی پسے منظر نہیں ہے شاید وہ ایک وقت کی نماز بھی نہ پڑتا ہو لیکن ہے وہ مسلمانوں کا حکمران خود بھی مسلمان ہے تو ایک اس طرح کا حکمران کا یہ لیول ہے عیمت المسلمین کا ایک مصداق یہ ہے تو اس کے ساتھ جو سلوک ہے اس کی جو اطاعت کا حکم ہے اس میں اور ایک وہ آدمی جو کہ یعنی قاضی القضات ہے مسلمانوں کا امام بھی ہے خود ظاہر ہے صاحب علم بھی ہے نیک بھی ہے تقوی اور پریزگار بھی تقوی اور پریزگاری بھی اس کے ساتھ ہے وہ صفات بھی اس کے ساتھ ہیں تو ان دونوں میں فرق کے اعتبار سے یعنی وہ کون سی بنیاد نہیں ہے جن پر فرق ہوگا ان کی اطاعت میں یعنی اگر وہ بندہ نمازی پریزگار نہیں ہے دین کو فولو صحیح طرح سے نہیں کرتا لیول پہ اطاعت کرنا ضروری اور واجب اور ضروری ہے جی بالکل یہ بڑا اہم سوال ہے کہ حکمران یا دنیاوی لحاظ سے جو منصب امامت یا انتظامی منصب امامت پر جو شخص فائز ہے تو اس میں کوئی اچھا آدمی بھی ہو سکتا ہے برا آدمی بھی ہو سکتا ہے تو کیا ان کے حقوق میں کوئی فرق ہے یا نہیں دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل مشترک ہیں جی کومن ہیں اور کومن کیا بلکہ آپ سمجھیں ایک ہی حکم شریعت نے دیا ہے اس حوالے سے اور وہ حکم شریعت کا بڑا واضح ہے کہ آپ نے سمع و طعات کرنی ہے بات سننی ہے اس کو ماننا ہے کچھ شرائط ہیں پہلی گنیادی اور اساسی شرط اس میں یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا حکم چاہے والد دے چاہے کوئی حکمران دے چاہے کوئی قاضی دے چاہے کوئی جج دے چاہے کوئی ریاست دے اگر وہ کام اللہ کی حکم کی خلاف ورزی پر مشتمل ہے تو ایسے کسی شخص کی بات ماننا جائز نہیں ہے وہ حکمران چاہے دیندار ہو وہ حکمران چاہے بظاہر دکھنے میں دیندار نظر نہ آتا ہو اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں اس لیے کہ اگر وہ دکھنے میں دیندار ہے اور حکم کوئی ایسا دیرہ جو شریعت کے خلاف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دکھنے میں تو دیندار ہے حقیقت میں تو دیندار نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ایک دیندار آدمی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کے حکم کیسے دے سکتا ہے تو یہ بات تو بالکل واضح ہونی چاہیے کہ اگر کوئی حکمران کوئی بھی کسی بھی ملک میں کوئی ایسا قانون پاس ہوتا ہے کوئی ایسا بل لائے جاتا ہے کوئی ایسی چیز آتی ہے جو شریعت کے واضح حکام سے متصادم ہے تو ایسی صورت میں اس قانون کو ماننا یا اس کو فالو کرنا وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے دوسری بات اس میں یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی کام ایسا ہے جو شریعت کے مطابق ہے یہ جائز ہے ایک تو یہ کہ کسی شریح حکم کا وہ کہے کہ نماز پڑھو روزہ رکھو حج ادا کرو یہ تو شریح احکام ایک ہے مباحات جو جائز چیز ہیں اس میں اگر وہ کسی خاص جہت کا تعیون کر دیتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا یہ اختیار شریعت نے حکمران کو دیا ہے کہ وہ جائز کاموں میں کوئی ایک اس کا کوئی ایک پہلو کسی پر لازم کر سکتا ہے کہ یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے وہ کہاں نے لکھا ہے کہ اگر کسی ملک میں کسی علاقے میں حکمران یہ فیصلہ کر دے کہ بھئی یہاں پر تربوز کوئی نہیں کھائے گا اس لئے کہ اس کو یہ اندازہ ہے کہ یہاں اگر یہ استعمال ہوگا تو اس سے لوگوں کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے بیماریاں پھیل سکتی ہیں یہ ہو سکتا ہے تو اب تربوز کھانا فی نفسی ایک جائز چیز ہے نہ کوئی واجب ہے نہ حرام ہے ایک عمل ہے اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے نہیں بھی کھایا جا سکتا لیکن جب وہ یہ فیصلہ کر دے گا کہ بھئی آپ نے اس کو نہیں کھانا تو پھر اس کا کھانا ناجائز ہو جائے گا پھر وہ آپ نہیں کھا سکتے اس لئے کہ شریعت میں حکمران کو یا جو ولی العمر ہوتا ہے اس کو کچھ ایسے اضافی اختیارات دیے گئے ہیں جو ایک عام انسان کو حاصل نہیں ہوتے اسی طرح جس طرح فقہا کہ یہ بھی اصول ہے کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہیں مثلا ایک امام کا قول ہے کہ یہ جائز ہے دوسرا امام کہتا ہے کہ یہ ناجائز ہے اور قاضی اس میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہے حاکم اس میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو یہ فقہ کا اصول ہے فقہ کا قائدہ ہے اگر اس نے فیصلہ کر دیا مثلا اس نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ کے اس قول پہ یہاں عمل ہوگا یا امام شافی کا جو اس مسئلے میں فتوہ ہے ہم اس پہ عمل کریں گے اور یہ فیصلہ یہاں پہ نافذ العمل ہوگا تو پھر جو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں وہ بھی اسی فیصلے کو فالو کریں گے اس لیے کہ حاکم کا جو حکم ہوتا ہے حاکم کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اختلاف کو ختم کر دیتا ہے تو یہ تو اس لحاظ سے کہ ان کی سموتاعت میں کس چیز میں سموتاعت ہوگی کس چیز میں سموتاعت نہیں ہوگی اس کا تعلق تو اس چیز کے ساتھ ہے اس حدیث میں ایک چیز ظاہر ہے کہ جو اصل اس حدیث کا مضمون ہے وہ نصیحت اور خیرخواہی ہے کہ نصیحت اور خیرخواہی کا مطلب کیا ہے گمرانوں کے ساتھ ہم کیسے خیرخواہی کریں گے تو اس میں محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی جو تشریح کی ہے صحیح مسلم کی جو ان کی شرح ہے اس میں انہوں نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں کہ ان کے ساتھ خیرخواہی کا مطلب کیا ہے ان میں ایک چیز ہے معاونتهم علی الحق کہ جو حق کام وہ کر رہے ہیں جو صحیح کام وہ کر رہے ہیں جو شریعت کے مطابق کام کر رہے ہیں اس کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے یعنی آپ کو اگر پتہ چل رہا ہے کہ ایک حکمران مثال کے طور پر سود کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہا ہے یا وہ بے ہیائی کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہا ہے یہ جس طریقے سے پچھلے دنوں ایک کیپی کی میں ایک بل پاس ہوا تھا ابایا کے حوالے سے کہ ابایا کی پابندی کروائی جائے گی تو اس پہ لبرل اور سیکولر لوگوں نے بہت زیادہ توفان کھڑا کیا تو اب یہ ایک حکم تھا حکمران کی طرف سے یا ولیو الامر کی طرف سے یا اس صوبے کی انتظامی اور حکومت کی طرف سے کہ بھئی یہ یہاں پر لازم ہوگا اور یہ شریعت کا حکم ہے تو اس پر لوگوں نے پورا ایک توفان کھڑا کر دیا بھئی جب وہ آپ کو ایک حکمران یہ تک اس کو اختیار ہے کہ وہ آپ کو یہ کہے کہ تربوز نہیں کھاؤ وہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ سہب استعمال نہیں کرو یا آپ یہ چیز استعمال نہیں کرو جو کہ ایک جائز چیز ہے تو اگر ایک شریع حکم کے بارے میں وہ آپ کو کہے تو وہ کتنا بطریقہ اولا لازم ہوگا تو اس کے خلاف اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں میں حکمران کی اس بات کو نہیں مانوں گا یا حکمران کی یہ بات میرے لیے میں اس کو نہیں مانوں گا یا اس کی میں مخالفت کروں گا تو وہ حدیث کی اس جز کے خلاف ہیں اس کا مطلب وہ حکمرانوں کا جو اس پر حق تھا کہ وہ جائز کاموں میں اس کی معاملت کرتے اس کی مدد کرتے اس نے وہ نہیں کی بلکہ اس کی مخالفت کی اور دوسری طرف وہ طبقہ جس نے یہ چیز دیکھی کہ بھئی یہ اچھا کام ہوا ہے تو وہ اس کو اپریشیئٹ کرے ان کو کہے بھئی آپ نے یہ سٹینڈ لیا ہے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم ہر قدم پر ہر لحاظ سے اس فیصلے میں آپ کے ساتھ کھڑیں آپ کی کوئی مخالفت کرے گا آپ کو علمی سپورٹ چاہیے عوامی سپورٹ چاہیے کوئی بھی ایسی چیز جو اس کام میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑیں یہ ان کے ساتھ خیرخواہی کا مطلب ہے اور جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو پھر فوراں سے لوگ لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ حکمرانوں کی اور حکومت کی بوافقت میں یہ لوگ آگئے تو یہ جو میں الفاظ ذکر کر رہا ہوں یہ امام نووی رحمت اللہ لے یہ الفاظ میں نے عربی میں لکھے ہیں یہاں پر لکھنے کا بنیادی مقصد یہ کہ وہ عربی عبارت پڑھوں اور لوگوں کو اگر شک ہو تو وہ صحیح مسلم کی جو امام نووی کی شرعہ اس میں جا کے اس کی تشریح بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے تو یہ ان کا پہلا حق ہے کہ حق کام ہے کوئی اچھا کام کوئی کرے حدیث میں دیکھیں اس کی بڑی ہمیں واضح مثالیں ملتی ہیں جو مشہور حدیث ہیں کہ حضرت عبوریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک جگہ کا نگرانی دی کہ آپ اس چیز کی نگرانی کریں شیطان رات کو ایک دفعہ آیا دوسری دفعہ آیا حضرت عبوریرہ جب حضور کے پاس ہے حضور نے ان کو بتایا کہ یہ سب کچھ ہوا تو حضرت عبوریرہ نے بتایا کہ مجھے اس نے یہ کہا تو حضور علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا شیطان کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ اس نے سچ کہا اگرچہ ہے وہ جھوٹا یعنی شیطان یہ انسان کی بات بھی نہیں ہو رہی حضور شیطان کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے یہ کام کیا یا ٹھیک کیا تو شیطان کے بارے میں جب حضور نے کہا کہ اگر شیطان نے کوئی اچھا کام کیا تو انسان تو پھر انسان ہے انسان تو پھر انسان ہے کہ اگر قرآن کریم آتا کہ کافروں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں کوئی کافر ایسا ہوگا کہ آپ اگر اس کو قرضہ دے دو کہ ایک درہم بھی دیا ہے تو وہ آپ کو نہیں دے گا کوئی کافر ایسا ہوگا کہ اس کو آپ نے سونے کے پہاڑ بھی کرزے میں دے دی ہیں وہ بھی آپ کو واپس کر دے گا اس کا مطلب قرآن نے بھی تعریف کی ہے کہ اگر کوئی کافر اچھا کام کر رہا ہے تو قرآن کر رہا ہے اس میں اچھے لوگ بھی ہیں اس میں برے لوگ بھی ہیں تو یہ وہ ایک اہم چیز ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے اور یہ بہت بڑا اصول ہے اور یہ خیرخوائی کا حصہ ہے اور یہ خیرخوائی کی وہ تعریف اور وہ تشریح ہے جو محدیسین نے اس حدیث کی شرح میں لکھی ہے کہ حق کام میں جائز کام میں اس کے ساتھ معاونت کی جائے صرف اپریشیئٹ کرنا بھی مدد یہ بھی مدد کا ایک جز تو ہے لیکن اس سے بڑھ کر انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اس میں اپنے کوئی حصہ شامل کر سکتا ہوں وہ حصہ اس کو شامل کرنا چاہیے کسی کے ساتھ ساتھ اس نے کوئی حق یا کوئی جائز فیصلہ کیا کوئی اچھا قانون اس نے پاس کیا ایک تو اس کے ساتھ تعاون کیا جائے دوسرا اس قانون کو مانا بھی جائے ایسا نہیں کہ ہم اس کو اپریشیئٹ تو کریں تعریف کریں خود جب اپنے اوپر باری آئے کہ اب اس کو ماننا ہے تو پھر کہیں نہیں بھئی ہم تو اس کو نہیں مانتے اطاعت بھی کی جائے تیسرے نمبر پر ان کو اچھائی کا حکم بھی دیا جائے اگر آپ ان سے ملتے ہیں آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں یا یہ چیزیں قابل اصلاح ہیں ان کو بتایا جائے کہ یہ چیز غلط ہے یہ جو کام ہو رہا ہے آپ کی حکومت میں یہ غلط ہو رہا ہے ان کو بتایا جائے کوئی مل نہیں سکتا اس کی اتنی ستاعت نہیں ہے تو آج کل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا پر اس کے آواز اٹھائی جائے کہ بھئی یہ کام غلط ہو رہا ہے اس کام کو ٹھیک ہونا چاہیے اور یہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا بھی رہتا ہے کبھی بھی کوئی غیر اسلامی چیز پاس ہوتی ہے غیر اسلامی کوئی بل آتا ہے تو اس پر ساری عوام کی طرف سے علماء کی طرف سے ہمیشہ رد عمل آتا ہے یہ بھی ان کے ساتھ خیرخواہی کا حصہ ہے اور ان کو نرمی کے ساتھ سمجھانا دیکھیں یہ جو شروع میں ہم نے بات ذکر کی کہ عامت المسلمین اور ان کو الگ ذکر کی اس کی بنیادی وجہ یہ کہ عام مسلمان کو سمجھانے کا انداز الگ ہوگا لوگ عموماً یہ بات کرتے ہیں کہ جب تعریف کرنی ہوتی ہے یہ ہمارا گروپ ہے علماء کا شیخ علیہ السلام حضرت حفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم نے جب تعریف کی تھی یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہوا اور عمران خان نے جو تقریر کی حضرت نے اس پر ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ان کی بڑی اچھی تقریر تھی اور ہم ان کو سراحتیں ہیں یہ جو اس طرح کی ٹویٹ کی تھی تو اس پر ایک صاحب کہنے لگے کہ تعریف تو سراحتن اور کھلے عام کی جاتی اور جب نصیحت کی باری آتی ہے تو پھر وہ چھپ کے اور خفیہ یا کمروں میں جا کے نصیحت کرتے ہیں مطلب ان سے میری ان سے بات چل رہی تھی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں تو ان سے میری یہ بات چل رہی تھی کہ نصیحت بھی حضرات کرتے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں کرتے لیکن نصیحت ٹویٹر پہ نہیں کرتے نصیحت جب کرنی ہوتی ہے تو جب ملتے ہیں تو وہاں جا کے نصیحت کرتے ہیں تو انہوں نے یہ بات اس پر کی کہ تب تعریف تو سراحام اور نصیحت چھپ کر تو پھر میں نے ان سے یہ بات ارز کی کہ دیکھیں یہ تو حکمی یہ ہے نصیحت کے بارے میں تو حکمی ہے امام شافیر احمد اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ آپ اگر کسی کو مخلوق کے سامنے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ نصیحت نہیں ہے امام شافیر فرماتے ہیں اگر کوئی چھپ کر نصیحت کرتا ہے تو اس نے اس کو خوبصورت کیا اس کی خیرخواہی کی اور جو علانیتا اس کو نصیحت کرتا ہے تو رسوہ کر رہا ہے کہ سب کے سامنے اس کو کہہ رہا ہے تم یہ غلط کام کر رہے ہاں یہ بات بھی اس میں شامل ہے کہ اگر اس کا کوئی کام ایسا ہے جو غلط ہے اور وہ علانیتا غلط کر رہا ہے اس پر نکیر بھی علانیتا ہوگی ایسا نہیں ہے کہ غلط کام علانیتا غلط ہو رہا ہے اور اس پر نصیحت سرن ہوگی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے غلط کام علانیتا مثلا کوئی بل پاس ہوا کوئی ایسی چیز آگئی جو بالکل واضح غلط ہے اس پر نکیر بھی علانیتا ہوگی لیکن اگر کوئی عالم یا کوئی شخص یا کوئی بڑا آدمی ان کو ویسے ہی ایک عام نصیحت کرنا چاہ رہا ہے تو پھر جا کے ان کو بلکل الگ سے ہی خفیہ انداز سے ہی ان کو نصیحت کی جائے گی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول علامہ ابن رجب رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ بادشاہ کو عمر بالمعروف اور نہیں یعنی المنکر کرنا چاہیے یعنی کرنا چاہیے تو انہوں نے فرمایا ان کن تفاعلا ولا بدہ یعنی اول تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے حدیث میں اس حوالے سے بڑی واضح تعلیمات ہیں کہ حکمرانوں سے دور رہو بادشاہوں سے اس لئے کہ جب انسان وہاں جاتا ہے تو عیش و عشرة تو اس طرح کی چیزیں وہ کہتا ہے مجھے بھی یہ چیز حاصل ہو جائے تو کہیں اس کے دل میں اس لالچ کی وجہ سے وہ مداہنت شروع نہ ہو جائے یا کوئی ایسی چیز کے حق کو چھپانا نہ شروع کر دے تبداللہ ابن عباس نے فرمایا اگر تمہیں نصیحت کرنی ہو ففی ما بینکا و بینو وہ نصیحت ایسی ہونی چاہیے جو تمہارے اور اس کے درمیان کسی اور کو پتہ نہ چاہیے یہ بھی ان کا حق ہے یہ اس نصیحت کا مطلب ہے یہ خیرخواہی کا مطلب ہے خیرخواہی مطلب وہ جس طرح امام شایفی رحمت اللہ کا آپ نے قول کوٹ کیا اس میں یہ یہ کہ اگر آپ نے اعلانیہ کیا تو آپ نے رسوا کیا تو وہ خیرخواہی کے پہلو نکل گیا جس جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے تو نصیحت میں جب تو خیرخواہی نہ ہو تو اس میں اثر ہی نہیں ہوتا اس وقت تک تو ظاہر ہے وہ تو ایک انتقام کی بات ہو بھی ظاہر ہے جب آپ اس کو کہ آپ فیرون کے فیرون بھی حکمران تھا بادشاہ تھا اور حضرت موسیٰ کو ان کے پاس دعوت کے لیے بھیجا گیا تھا تو مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے ہیں حضرت شیخ الاسلام صاحب اکثر اپنے بیانات میں اس بات کو کوٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا مخاطب فیرون سے بڑا کافر نہیں ہو سکتا اور تم حضرت موسیٰ سے بڑے ناسح نہیں ہو سکتے تو جب فیرون جیسے کافر کے لیے حضرت موسیٰ جیسے ناسح کو یہ حکم ہے کہ نرمی سے وعد کرو تو جو ایک عام مسلمان ہے یا عام انسان ہے تو اس کو کس طریقے سے آپ فیرون سے بڑا کافر بنا کر اس کے ساتھ ایسا سختی کا لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں حالانکہ اللہ کو پتا تھا کہ فیرون نے کبھی بھی نصیت حاصل نہیں کرنی اللہ نے پھر بھی کہا لعلہو یتذکر او یخش شاید وہ نصیت حاصل کر لے شاید اس کے دل میں خشیت پیدا ہو جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھی ہیں کہ ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے جائے اس چیز میں ان کی مدد بھی کی جائے اطاعت بھی کی جائے ان کو اچھائی کا حکم بھی دیا جائے کوئی غلط کام ہے اس سے ان کو روکا بھی جائے اور ساتھ ساتھ اس میں ایک چیز یہ بھی کہ جو چیز جیسی ہے وہ ان کو ویسے بتائی جائے جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہر ہر چیز کی تعریف غلط ہو رہا ہے یا بعض جو ہاشی نشین یا قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی سب ٹھیک ہے سب وکے کی رپورٹ ہے اور جانا مہنگائی بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے ساری عوام آپ سے بڑی خوش ہے ایسا کرنا ان کے ساتھ خیرخواہی نہیں یہ دشمنی ہے آپ اگر ایک کام غلط ہو رہا ہے یا ایک کوئی ٹینشن معاشرے میں موجود ہے اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں نہیں کوئی ٹینشن نہیں کوئی مسئلہ نہیں تو یہ تو دشمنی ہے تو خیرخواہی نہیں ہے اصل خیرخواہی تو وہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کی خامی غلطی بتائے خیرخواہی کے جذبے سے خیرخواہی کے جذبے حق بات حق طریقے سے حق نیت سے یہ علامہ شبیر عحمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جب حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے ہوگی تو اس کا اثر ہوگا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر مسیں گے تو ظاہر ہے پھر اس کا اثر نہیں ہو سکتا اور حق بھی ادا نہیں ہو سکتا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا بہت بہت شکریہ عزب عثمان شید عمد قرشی سب بڑی ڈیٹیل سے بات کر رہے تھے ناظر محترم یہ وَلِ اَعِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ اس حدیث کا جو یہ حصہ ہے اس پر یہ آج کے اپیسوڈ آپ نے سنا ہے اور اس جملے کو لے کر بھی اس مبارک جملے کو آپ علیہ السلام اس مبارک فرمان کو یہ جو فرمان کے یہ جو حصہ ہے وَلِ اَعِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ اس حوالے سے دو سوال میرے ذہن میں اور بھی ہیں لیکن وہ ختم ہو گیا اور اگلی جو ہمارا درس ہے انشاءاللہ اگلی جو اپیسوڈ ہے وہ عمتِ الْمُسْلِمِينَ یہ جو اگلے عام مسلمانوں کے لئے خیر خواہی اس پر ہے انشاءاللہ تو میں اگلی نشست کا جو آغاز کروں گا وہ اپنے ان دو سوالات سے کروں گا جو اس میں رہ گئے اور پھر آگے ہم گفتگو بڑھائیں گے کیونکہ آج مربع وقت میں گنجائش نہیں ہے سوال میں آپ کی خدمتیں ابھی رکھ دیتا ہوں ایک تو یہ جس طرح سے یہاں یہ کیٹیگری بنائی گئی کہ وَلِ اَعِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ میں وہ مذہبی پیشواہ بھی مراد ہیں آئیمہ ہمارے جو ہمارے اہلِ علم حضرات ہیں قاضی القضادی جو ہمارے بڑے ہیں مذہبی ہے اعتبار سے اور وہ حکمران بھی جو انتظامی اعتبار سے بڑے ہیں تو اگر یہی چیز ہے تو پھر ہر گلی کا جو مولانا صاحب ہے وہی لوگوں کے لئے حکمران کی حصیت اختیار کرے گا تو پھر انتظامی کام میں لوگ ان کی اطاعت کیوں کریں گے جو بظاہر دیندار نہیں ہیں یہ ایک سوال ہے تو اس سوال کو لے کر اور ایک اور سوال بھی ہے وہ اگری نشست میں وہ تھوڑا سا سپرائز رکھ لیں آپ تو انشاءاللہ وہاں سے آغاز کریں گے اور اگری نشست تک آپ سے اجازت بھی لیتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ